دا سیاست کہی اسلامی سیاست کہی پہمبرہنے سیاست کہی خایر چھوٹیمیت کاظر ملہا فดر عمان صاحب دا سیاست کہی با قوم پرستے سیاست لکے ختمت سیاست کہی با قوم پرستے سیاست کو کہی اسلامی سیاست کہی دیرہ پرغام اور کہی جی قومیت میں ملی وحدت غلام دے باپ到 واکتا دو ہزار اٹھارہ الیکشن حضرت مولا فضل الرمان صاحب کا خطاب ابھی شروع ہونے والا ہے دو ہزار اسلامی حقوق قائمی کی بخطاب دعوت ورخوم قائد انقلاب دمتغدہ مجلس عمل مرکزی سنر واجب الاحترام حضرت مولا فضل الرحمن دامت برکاتہ والاعلیتہ اللہ تقدیم اللہ تقدیم قائد اللہ تسلام مولانا فضل الرحمن مولانا فضل الرحمن مولانا فضل الرحمن مفتی تیرہ نام رہے گا مفتی تیرہ نام رہے گا بہت پیارا خدبہ شروع ہونے والا ہے مفتی تیرہ مو سلسٹو موبایل اللہ جمعیات استقبال ماشاءاللہ ندب ونستعینه ونستعینه ونتمن به ونتوکل علیه والعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا اللہ من یهده اللہ فلا مضل له ومن مضلر فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرًا ونذیرًا وما ينبل الله بإذنه وسراجًا منيرًا صلى الله تعالى على خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارک وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاهدوا في الله حق جهاده اللہ رحمن الرحیم رحمن الرحیم رحمن الرحیم رحمن الرحیم وجهار در شمال رحمن الرحیم وصمّاكم المسلمين من قبل وفي هذا اللہ اللہ ليكون رسول شهيدًا عليكم وتقول شهداء اعلى الناس اللہ واقین الصلاة وآتوا الزكاة واتصنوا بالله واي سبحان الله نعم المولا و نعم النصیب صدق اللہ العظیم جنابی صدر محترم گرامی قدر محترم جناب سراج الحق صاحب میرے براد المکرم جناب شاہ ویس نورانی صاحب سٹیج پر موجود متحدہ مجلس عمل کے زعناء حضرات علماء کرام بزرگان ملت میرے دوستوں اور بھائیوں اس میں کوئی شک نہیں ہے حضرت محب بابا جی رحمہ اللہ کی آج میں آج جب سازی مرشان کا انفرنس کا انعقاد ہو رہا ہے تو ان کی کرامت کی علامت ہے کہ آج مردان میں اس اسٹیج پر پاکستان کی تمام دینی قوت یک جاہے اور پوری قوم کو آواز دے رہے ہیں کہ قوم آئے اور دینی قوتوں کی اتحاد کی ان کی جو آرزو تھی آج وہ آرزو پوری ہوئی ہے اور قوم کو اب اس طرف لبے کہہ دینا چاہیے میرے محترم دوستوں پاکستان کی پوری تاریخ پر اگر ہم نظر ڈالیں تو مجموعی طور پر پاکستان کی سیاست اور پاکستان کی کے نظام حکومت پر مذہب بیزار قوتوں کا قبضہ رہا ہے میں مذہب بیزار قوت ان لوگوں کو کہتا ہوں جو سمجھتے ہیں کہ ہم بھی تو کلمہ گو ہیں ہم بھی تو مسلمان ہیں لیکن کلمے کے ساتھ ساتھ انہیں پاکستان نے اسلام کا امج و نظام نہیں چاہیے انہیں پاکستان کی معیشت مغرب کی وصولوں پر استوار دیکھنا چاہتے ہیں یہ لوگ فہاسی اور اوریانی کے ماہار کو جدید دور کا تقاضہ سمجھتے ہیں یہ لوگ جنسی بیراہ روی کو اپنا حق تصور کر رہے ہیں مغرب کی ترجیحات ان کی ترجیحات ہیں لیکن اسلام اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات انہیں یہ قدامت سے تعبیر کرتے ہیں پرانے کہانے اسے تعبیر کرتے ہیں اور جدید دور میں اس کی رہنمائی کا خود کو محتاج نہیں سمجھتے ہیں میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ سوچ آج کی نہیں ہے جسے آج ہم روشن خیالی کہتے ہیں جسے آج ہم جدت پسندی کہتے ہیں یہ آج کا مسئلہ نہیں تاریخ اسلام کے آغاز سے لے کر ہر زمانے میں اس سوچ کے علمبردار رہے ہیں خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب مکہ فتح ہو گیا اور اسلام ایک فاتح دین کے حیثیت سے دنیا میں متعارف ہوا تو اس زمانے میں طائف کا بنی سطیف قبیلے کا وفد آپ کی خدمت میں آیا مزیدہ منورہ آیا اور پیشکش کی کہ ہم آپ کا کلمہ پڑھنے کو تیار ہیں آپ کا دین قبول کرنے کو تیار ہیں لیکن مشروب طور پر قبول کریں گے ہمارے کچھ شرائط ہیں اور اپنے شرائط کی فہرست میں انہوں نے یہ بات بھی کہی تھی کہ آپ نے سود کو حرام قرار دیا ہے ہمارا تو اس پورے علاقے میں پھیلہ ہوا کاروبار ہے ایک تجارتی نیٹ ورک ہے اگر ہم سود کا کاروبار بند کر دیں گے تو ہماری تجارت کو خسارہ ہوگا لہذا سود ہمارے لئے حلال ہوگا آپ بتائیں اس سوچ کے لوگ آج کے زمانے میں ہے یا نہیں ہے اپنے شرائط میں انہوں نے یہ بات بھی کہی تھی کہ ہماری محصلیں شراب کے بغیر مکمل نہیں اور آپ نے ان کو حرام قرار دیا ہے بنا آپ اس کو حرام کہیں